دہو ونسلی علی رسولِ کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع الالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطی اللہ و عطی الرسول سب سے پہلے اس عظیم الشان اجتماع کی کامیابی پر قرآن و سننہ مومنٹ کے ذمہ داران کو اور خصوصی طور پر قائد ابن قائد اللہ ما ابتسام الہی زہیر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں صرف دو منٹ گفتگو کروں گا برے سگیر میں ایک وقت تھا لوگ ان پڑھ ہوا کرتے تھے اردو بھی نہیں جانتے تھے ایک اجتماع ہوا محمد علی جنہ تقریر کے لئے آئے اور اس کی تقریر کو سننے کے لئے ان پڑھ لوگ نکلے جنہوں نے کبھی سکول میں نہیں پڑھا تھا ایک بابے سے پوچھا گیا اے بابا کدھر جا رہے ہو اس نے کہا محمد علی جنہ کی تقریر سننے جا رہا ہوں کہا اے بابا وہ تو انگلیش میں گفتگو کرے گا انگلیش میں بات کرے گا تجھے تو اردو بھی نہیں آتی اس بابے نے کہا تھا مجھے انگلیش نہیں آتی لیکن مجھے لہجہ تو سمجھ آتا ہے مجھے انگلیش نہیں آتی مجھے اردو بھی نہیں آتی مجھے لہجہ تو سمجھ آتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سج کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سج کہہ رہا ہے اہلِ حدیث کی بہت سی تنظیمیں ہوں گی اہلِ حدیث کے بہت سے کارواں ہوں گے اہلِ حدیث کی بہت سی سرگرمیاں ہوں گی دنیا بر کے اہلِ حدیثوں کو کہتا ہوں آو قرآن و سننا مومنٹ کے ہم قدم ہو جاؤ اللہ معی ابتسام کے ساتھ ہم قدم ہو جاؤ قائنات کے رب کی قسم ہے یہ وہ جوان ہے جو تمہیں کسی باطل کے در پہ جھکنے نہیں دے گا یہ وہ جذبہ ہے ہمیں لہجوں کی سمجھ آتی ہے ہمیں الفاظ کی سمجھ آتی ہے ہم اپنے قائد کے ہم قدم ہیں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ نے ہم کو موقع دیا ہم قرآن و سننا مومنٹ کے ورکر ہیں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے